چیف جسٹس پاکستان کے اعزاز میں الویدائی تقریب آج ہوگی تقریب کا احتمام لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن نے کیا ہے تقریب لاہور ہائی کورٹ کے ججز دون میں آج شام سات بجے شو ہوگی چیف جسٹس نیا ساکر مصار سترہ جنوری کو ریٹائر ہو جائیں گے شہریوں کے لیے اچھے خبر آج سے سی این جی کی فراہمی شروع سی این جی اسٹیشنز کھل گئے پائپلائن کے مرمت کے بعد پاور سیکٹر اور فرٹیلائزر کو گیس کی سپلائے باہر بسند کے معاملے میں اب یہ چونکہ معاملہ سبجو ڈیس ہے عدالت میں جب تک کہ کوئی عدالت سے فیصلہ نہ آئے میں اس میں سے زمین کچھ نہیں کہہ سکتا بسند کے معاملے پر صوبائی وزیر قانون نے وضاحت دے دی کہتے ہیں پنجاب میں بسند کی کوئی اجازت نہیں پنجاب میں اس وقت کائٹ پلائنگ ایکٹ نافذ ہے بسند منانے کی اجازت دینا یا نہ دینا عدالت کی ثواب دید ہے مصری شاہ میں بچے کی حلاکت پر ذمہ داروں کے خلاف کار روائی ہوگی شرف نوٹس لینے پر اتفاہ نہیں کریں گے مصری شاہ میں پتنگ لوٹتے ہوئے کرنٹ لگنے سے طالب علم کے جانبہ حق ہونے کا معاملہ متوفی سحیب کے والد جاوید کی مدعیت میں مقدمہ درج دھاتی دور بجلی کتاروں پر گرنے سے جانبہ حق بچہ ہوا مقدمے کا مطن متوفی کے گھر سوگ تازیت کے لیے لوگوں کی آمد کوئی حکمتی نمائندہ اظہار تازیت کے لیے نہ پہنچا بیکے وال مور سے نو مولود بچی زندہ حالت میں برامد راہگیر بچی کو جنہ ہسپتال چھوڑ گیا ڈاکٹرز کے مطابق بچی کی عمر دو سے تین گھنٹے ہے شہر میں قتل کی وارداتیں بڑھنے لگیں شہر کے مختلف علاقوں چار قتل کی وارداتیں نمہ کوٹ میں دوستوں نے گھر میں گھسکہ چوبیس سالہ ارسلان اور بارہ سالہ ملازم تارک کو قتل کر دیا لارنس روڈ پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے مور سائیکل سوار ایوب نامی شخص قاتل نولکھا کے علاقے میں پچپن سالہ ندیم بٹ کے مبینہ قاتل ذرائع کے مطابق نامعلوم افراد نے پچپن سالہ ندیم بٹ کے پیر باندھ کر پھانسی دی پولیس نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا شہر کو صاف بناو لاہور نیوز کے سنگلیوں سڑکوں سے کوڑا اٹھاؤ لاہور نیوز شہر کو چمکانے کا مشن دیئے صفائی کمپنی کے ساتھ ساتھ مون مارکیٹ اور شہر کے نواہی علاقوں میں زیرو ویسٹ آپریشن رائیونٹ تبلیگی مرکز کے قریب پڑا کوڑا اٹھا لیا گیا مون مارکیٹ اکبال ٹاؤن کی سڑکوں کو بھی چمکا دیا گیا زلی انتظامیاں بھی ان ایکشن مچھلی بازار میں گرانڈ آپریشن تجاوزات کا سبب بننے والے تین سٹرالز کا سامان ضبط تین کو سیل کر دیا گیا شہر میں گوبر کے ڈھیر مردہ جانوروں کی باقیات گندے پانی کے جوہر گوالا کالونی تافن زدہ فضاء اور بیماریوں کا گھڑ بن گئی آدھے شہر کو گندے محول سے دوچ کی سپلائے جاری شہر میں نئے سال میں سوائن فلو کے پہلے مریض کی تصدیق ریور ویو سوسائٹی کی ساٹھ سالہ خاتون شاہدہ آفتاب میں مرز کی تصدیق ہو گئی ڈاکٹروں نے حالت خطرے سے باہر قرار دے دی نیپکا سلوک سب کے لیے برابر اگر سیاستدان حکومت سے ہوں یا پوزیشن سے چیرمن نیپکا پوزیشن کو پیغاند جیسٹرس ریٹار جاوید اقبال کہتے ہیں نیپک نہ کبھی منشا بمک تھا اور نہ ہی ہوگا ہمیں منشا بمک سے تشبیح نہ دی جائے جرم کیا تو نیپکو انکوائری سے کوئی نہیں روک سکتا وزیر اعظم کی انکوائری سے ہم کی عزت میں اضافہ ہوا ہے نہ کہ کمی این آر او کسی بھی شکل نیپکا حصہ نہیں جی پیو چاہ خود کو شملے میں شہید پولیس اہلکاروں کی گیاروی برسی شہدہ کو خراجہ کے در پیش کرنے کے لیے یادگار شہدہ پر شمع روشن کو چڑھائے گئے پولیس افسران اور شہدہ کے اہل خانہ کی تقریب مشتر کر شہید اہلکاروں کی والدہ افسران کے سامنے اپنی قسم پرسی بیان کرتی رہی بولی بیٹا شہید ہو گیا میرے پاس اب رہنے کی کوئی مکان بھی نہیں آئی جی پنزاب سے اپیل ہے میرے دوسرے بیٹے کو پولیس میں ملازمت دی جائے ایک میرے بیٹے نو سیٹ ملنے چاہی دی دوسرا میں نونا ایک مکان ملنا چاہی دا جیسے جتھے میرا مکان ہے نا وہ کچھی رہے چھے وہ تھے لوگ نا بہت ہی شرابی کے کبابی کے ریندے میں وہ اپنا بچہ بار نہیں کر سکتی اندر رکھ لاہور بارہ سوسیسن کے انتخابات معروف سنتکار حافظ عبدالی کی جانب سے سیکرٹری جو امیدوار عدیل احسان کے اعزاز میں شایہ ملک عدیل احسان کہتے ہیں انتخابات جیت کر وکلا برادری کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے لاہور شاہی کلا نے اپنے اندر دفن ایک اور راز اگل دیا تاریخی شاہی کلا سے قبیل سرنگ اور زیر زمین چیمبر دریافت وارڈ سیٹی آثارٹی اور محکمہ آرکی آلو جی کی ٹی میں بحالی میں مصروف جلد سیاہوں کے لیے کھولا جائے گا باغوں کی شہر لاہور میں آج مسلح جزوی طور پر عبرالود رہے گا کم سے کم درجہ حرارہ ساس سے زیادہ 19 دگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان رات گئے شہر میں عبر کرم برسا اور محکمہ موسمیات کی وزیر بارش کی پیش گوئی اور فوٹبال کے عالمی ستارے لاہور میں فوٹبالر لویس فیگو اور ریکارڈو کاکا کی پیکجز مال میں آمد شاہی کنے فوٹبال کی عالمی کھلانیوں کے ساتھ ٹلپیاں موسیقی